آج آپ کے ساتھ ایک بہت یونیک بہت ہیلڈی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں اس کو آپ ایز ای سمر ڈرنک بھی لے سکتے ہیں رمضان چل رہا ہے اس کو آپ افتاری میں بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ سہری میں بھی بنا کے سیف کر سکتے ہیں سہری میں اگر آپ اس کو لیتے ہیں نا تو یقین کریں آپ کو سارا دن روزہ فیل ہی نہیں ہوگا اسلام علیکم میں ہوں اروا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سینڈ سپائس یوٹیوب چینل اس ریسپی کو آپ اپنے بچوں کو بھی بنا کر دے سکتے ہیں بچے بڑے بڑے بزرگ سب بھی اس کو لے سکتے ہیں بہت ہیلڈی ریسپی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اس کو اپنے فرینس اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اچھی لگے تو تھمز اپ دیجئے گا سبسکرائب کریں آئی سینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے اور پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے لیسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس سموٹھی تیار کریں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک جگ اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ دودھ میں نے فل فیٹ جو کھلا دودھ ہوتا ہے نا وہ والا دودھ استعمال کیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے بادام بادام کو میں نے پندرہ منٹ پہلے گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کے آپ نے چھل کے اتار لینے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اٹھارہ سے بیس یہ بادام تھے اور اٹھارہ سے بیس ہی میں نے لی تھی انکھجور ان کے جو بیچ سے اس کو آپ نے ویسٹ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے چاپ کر لینا ہے اب اس کی سموٹھی تیار کر لیں گے پانسے چھے منٹ آپ کو لگیں گے بہت اچھے سے آپ نے اس کو پیس لینا ہے یہ دیکھیں اب اس کو اڈھک کر سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اچھا میں نے ٹوٹل ایک لیٹر دودھ کا استعمال کیا ہے اور اسی دودھ میں سے ہی میں نے ایک کپ پہلے دودھ لیا ہے جس کی ہم نے سموٹھی تیار کر کے رکھی ہے اب اس دودھ کو آپ نے کم سے کم بھی دس سے بارہ منٹ تک کے لیے میڈیم ہائی فلیم پر اچھے سے بوائل کرنا ہے تھوڑا سا یہ اپنی کونٹیٹی سے ریڈیوس ہو جائے اس کے بعد اپنے اس میں ڈال رہی ہوں میں نے یہاں پر لیا ہے دو کھانے کے چمچ کسٹر کسٹر پاورڈر اگر آپ کے پاس کسٹر نہیں ہے تو پھر آپ اس کی جگہ پر کونٹ فلور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں آدھے کپ کے جتنا پانی ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک ہاتھ سے آپ ہلاتے جائیں مکس کرتے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے ڈالتے جائیں اور اس کو آپ نے لازمی فولو کرنا ہے تاکہ دودھ میں کسی قسم کی کوئی لمپ نہ رہیں کوئی گوٹھلی بغیرہ نہ بنیں جیسے آپ ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ فوراں سے ہلکہ ہلکہ سا ٹھیک ہونا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ڈالیں گے جو سموتھی تیار کر کے رکھی تھی وہ اور اس سموتھی ڈالنے کے بعد دو سے تین منتہ کے لئے آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے جب دیکھیں کہ یہ ایک آئیڈیل کنسسٹنسی میں آ چکا ہے تھوڑا سا گاڑا دودھ ہو چکا ہے تو پھر آپ نے چولے کی آنچ بند کر دینی ہے اور اس کو روم ٹیمپریشر پر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیجئے جب دیکھیں کہ یہ روم ٹیمپریشر پر آ چکا ہے اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو دس سے بارہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو فریزر میں ابھی نہیں رکھا تھا فریزر میں میں بعد میں رکھوں گی یہاں پر دودھ چھنڈا ہو چکا تھا اس کو ایک باول میں نکال لیں گے اور ادھر میں نے تخم لنگا بیزل سیز سو کر کے رکھے تھے پندرہ منٹ پہلے میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ اس میں ڈال دیں گے اپنے مرضی کے مطابق جتنے آپ کو اس میں پسند ہو جتنے آپ کو چاہیے ہو ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں افطار سے بیس ایک منٹ پہلے میں نے یہ دودھ بنا کر تیار کیا تھا اب میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی اور افطار تک یہ بہت اچھے سے چل آؤٹ ہو جائے گا اس کے اوپر تھوڑا سے بادام ڈال دیں گے اور اس کو سف کریں گے آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اس کو اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیا ہوگا بہت ہیلدی ڈرنک ہے اس کو آپ ایزا سمر ڈرنک لیں سیاری میں بنائیں یا پھر افطار میں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے بچوں کے لئے بنائیں اور اس کے فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ اس بھی کیا ہونی چاہیے کمیٹ کر کے مجھے بتائیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ